خوش آمدید دوستو آپ سب کا سواگت ہے میں ہوں ڈاکٹر اشتیاک احمد آج کل جیسے آپ کو پتا ہے میں پاکستان میں ہوں زیادہ تر لاہور میں ہوں شروع میں میں اسلام آباد بھی گیا تھا اب کراچی بھی جانے کا بوقا بن رہا ہے تو آئیم گوئنگ ٹو ڈیفرن پلیسز این گیونگ ٹاکس آئیم گوئنگ ٹو سرگوڈا اور آج میری تقریر تھی سرگوڈا یونیورسٹی میں ہال جو تھا وہ بھرا ہوا تھا پیکٹ it was a big big hall اور اس میں مجھے یہ 75 years of پاکستان پہ historical and constitutional perspectives پہ بولے کو کہا تو وہاں میں نے اپنا point of view پیش کیا اور جو audience تھا i found them very receptive very enthusiastic ہاں جی لوگ سننا چاہتے تھے ایک اور قسم کا دیکھنے کا طریقہ history کو اور politics کو ہاں جی so as far as i am concerned میرے لیے وہ بڑا ایک کامیاب آہ وزٹ ہے یہ میرے students دوستوں نے ہی organize کیا وہاں کے faculty آہ نے بھی welcome کیا مجھے آہ سب سے پہلے میں نے یہ اپنی تقریر میں بتایا کہ میں اس شہر میں پہلی دفعہ زندگی میں آیا ہوں جہاں سے سر ملک سر خزر حیات ٹیوانا جو ہیں وہ سرگودہ کے ہی رہنے والے تھے ایک علاقہ وہاں پہ ہے ٹیوانا ان کا جو ہے دیرہ جو ہے وہاں پہ ہے وہ یونائٹڈ پنجاب کے آخری elected چیف منسٹر بلکہ اس زمانے میں پنجاب کے چیف منسٹر کو پرائم نسٹر کہا جاتا تھا وہ تھے اور وہ پنجاب یونینسٹ پارٹی جو تھی جس میں ہندو مسلمان اور سکھ مل کے حکومت بناتے تھے تو انٹر کمیونل پارٹی تھی تو میں نے وہاں پہ یہ کہا کہ میں آہ بہت خوش ہوں کہ میں سرگودہ میں آیا ہوں اور اس یونیورسٹی میں آپ سے بات کر رہا ہوں جہاں کے ایک عظیم شخصیت ملک خضر حیات خان ٹیوانا جو ہیں وہ یہاں پہ اسی دھرتی سے پیدا ہوئے اور پنجاب کے چیف منسٹر بنے انہوں نے نائنٹین فورٹی سیون میں جو یہ دنگے فساد ہوئے تھے نا دنگے فساد نہیں بلکہ organized attacks on minorities سرگودہ کے اندر ہندووں اور سکھوں پہ حملے تو ہوئے مگر اس کیلکے نہیں ہوئے جو باقی علاقوں میں ہوئے ہیں اور میرے خیال سے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پنجاب یونیورسٹ پارٹی کا اور خضر حیات ٹیوانا کا اثر جو تھا وہ بھائی چارے کا تھا اور اس لیے حملے سرگودہ سے نہیں ہوئے کہ ہندووں اور سکھوں پہ نہیں ہوئے بلکہ مجھے تو یہ بھی پتا لگا کہ ابھی تک کچھ ہندو خاندان وہاں پہ رہتے ہیں اور کچھ سکھ بھی رہتے ہیں جو وہاں کے رہنے والے ہیں اور وہ نائنٹین فورٹی سیون میں وہاں سے نہیں گئے تو یہ بھی ہر وقت نئے نئے قسم کا information life experience جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے جو مجھے بہت بڑی خوشی ہوئی کہ وہاں جو students تھے they were very curious to get another perspective on the origins of the partition argument two nation theory اور پاکستان بننے کے بعد جو اس کے consequences ہیں ان کے متعلق بھی وہ سننا چاہتے تھے اور میں نے جتنا بھی ممکن تھا وہی باتیں کی ان کے ساتھ جو میری research میں نظر آتی ہیں اور جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ اس partition کی وجہ سے جو جانی نقصان ہوا جو مالی نقصان ہوا وہ اپنی جگہ ہے لیکن آنے والے وقت تک ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ایک دشمنی کا جو محول ہے اس کو ختم کیا جائے انڈیا کے ساتھ normal relations as good neighbors کیے جائیں trade انڈیا کے ساتھ کرنے کی کوشش کی جائے انڈیا کو بھی اس میں فائدہ ہے they have to go a long way before they can deliver their goods into central Asia and Europe تو اگر سب یہ لوگ ملکے یہ ممالک ملکے ایک peaceful ساؤتھ ایشیا بنائے تو یہاں پہ prosperity بھی پیدا ہو سکتی ہے یہاں پہ یہ جو climate change ہے وہ بالکل ظاہر ہو رہا ہے ابھی آج مثلا 27 فروری ہے اور گرمی شروع ہو گئی ہے یعنی مجھے یاد ہے کہ جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو march کے middle تک it was very pleasant اور پھر آہستہ 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 towards April تو گرمی آنی شروع ہوتی تھی لیکن already on the 27th of February جب ہم واپس آ رہے تھے you know from سرگودہ till Lahore تو ٹھیک تھا گرمی ہو گئی تھی اور اس کے علاوہ population کے اوپر بھی میں نے بولا کہ پاکستان میں عورتوں کو نہ ایک baby producing factory کے طور پر نہیں استعمال کرنا چاہیے ان کو بھی equal hug دیے جائیں ان کو liberate کیا جائیں ان کو اپنی ایک career یا income generate کرنے کی بھی possibilities ہونی چاہیے ہیں تو میں نے دیکھا کہ اس hall کے اندر جتنے male تھے اتنی females تھیں تو it was full of teachers and students and all تو I would say کہ یہ میں بتانا چاہتا تھا کہ لاہور سے ایک visit پہلے اسلام آباد ہوئی تھی اب میں سرگودہ ہو کے آئے ہوں for the first time in my life اور یہ سرگودہ یونیورسٹی شروع میں it was a college انگریزوں نے بنایا تھا اور اس کا جو کیمپس ہے بہت خوبصورت ہے well kept ہے I think وہاں کی administration it takes very good care of the property and you know وہ جو ان کی جو green spots ہیں so it was very clean and very nice Lahore میں تو اتنی environmental وہ pollution ہو گئی ہے کہ going to سرگودہ was a relief so I enjoyed my stay there and I want to use this opportunity to thank all those people who I met in سرگودہ اور جو میرا lecture سننے آئے اور اس کے بعد بھی تھوڑی دیر کے لیے میں وہاں تھا بادشاہت میں کرتا رہا تو I met some very very nice people not students بھی اور young scholars بھی teachers بھی senior professors بھی ایک تھوڑے سے time کے اندر بہت لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوئی اور وہاں پہ سرگودہ کا دل بڑا ہے پنجاب کا ویسے دل بڑا ہے تو میری ایک دو دن جو میں رہا ہوں I lived in great comfort I would say very very comfortably اور جم خانہ میں وہاں پہ کھانا بھی کچھ دوستوں نے کیا ان کا میں شکر گزار ہوں یہ سب دوستوں کا جنہوں نے اس میں حصہ لیا ہے اور ہندوستان میں جتنے لوگ سرگودہ سے گئے ہوئے ہیں تو میں نے سرگودہ کو سوچا کہ میں جب یہاں دیکھ رہا ہوں تو شاید میں ان کی آنکھوں سے اس سرگودہ کو دیکھ رہا ہوں میں نے کوشش کی ہے کہ ویڈیو تھوڑی سی وہاں کی کی جائے کچھ دوستوں کو کہا ہے اور بھی کہ آپ بھیجیں تاکہ ہم موڈن جو آج کل کا سرگودہ ہے اس کے کچھ سپورٹس آپ کو دکھا سکیں تو جبہا ہوں تو میں جہاں گئے میں بھی میں میں نے سرگودہ کیا سکتا ہے میں نے میرے کے ساتھ دکھئے میں تو میں نے قلوبہ کیا ہوں میں قلوبہ کیا ہوں پر میں چکتے ہیں ہمارے پر میں ٹھائی موسیقی